ایک چینج ہے حیدر آؤٹ ہے فخر کو حیدر کی جگہ کھلائے جا رہا ہے تو یہ ہے آج کا پلائنگ 11 اس پر بات کر لیتے ہیں سلیم بھائی ٹاوس میدلائن نے جیت لیا ہے بیٹ کر رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اگر انہوں نے بیٹنگ ہی کرنے سے انہوں نے دیکھ لیا ہے ہم پہلے بات کیا کرتے تھے کہ ہماری ٹیم بڑا اچھا چیز کرتی ہے مگر جو پچھلا میچ ہوا ہے اس کے بعد اب یہ بات بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری ٹیم چیز کر سکتی ہے کیونکہ ایک سو تیس چیز نہیں ہو آبیسلی انہوں نے اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے بیٹنگ کی ہے اور اگر وہ اچھا سکور کر جاتے ہیں تو میچ پھر ہم میں کہتا ہوں کہ پسلے میچ کو دیکھتے ہوئے ون تھرٹی ہم سے چیز نہیں ہو آج ہم نے چیز کرنا ہے تو کتنے تک لیمٹ کریں نائنٹی رہی تک ہر میچ میں تو نہیں ایسا ہوگا کہ ہم ون تھرٹی چیز نہیں کر سکتے آج فقر کھیلنے ہیں حیدر نہیں ہے ہاں یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے کچھ تو چینج کیا اور میرے خیال میں یہ سٹارٹ سے ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو انفرشنلی انفٹ تھا اس لیے کھیل نہیں سکا مگر پاکستان کو کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے وکی بھی بار بار کہتا ہے کہ ہمیں رن ریٹ اچھا کرنا چاہیے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان جیت جائے تو سب سے پہلے جیتنا چاہیے مگر کوشش کرنی چاہیے ان کو کم رنس پی آؤٹ کر کے ہم اپنا رن ریٹ بھی بہتر کریں میں وکی کا ساتھ دے آج آپ نے یہ کہنے شروع کر دی نہیں اگر ہم نے کوالیفہ کرنا ہے تو ہمیں رن ریٹ بہتر کرنا پڑے گا ادر بھائز ہمارا کوئی چانس نہیں ہے اچھا وکی بھائی آپ کی طرف آتے ہوئے پہلے ہم بال کر رہے ہیں تو لاس مچ میں ہم نے کیا کیا جو ہم نے آج نہیں دوران آج کیا بہتر کرنا ہے دیکھے ایک چیز تو فر شور ہے کہ جتنی بھی ٹیمیں ابھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس میں ابھی کافی زیادہ جو ہے وہ فارم میں نہ ہونے کی وجہ سے everybody is trying کہ ہم لوگ target on the board اور اس کے بعد ہم بھی put them under pressure so دیکھے کہ this is a very positive move from the captain جو نیدر لینڈ کے اتنی اچھی بالنگ لائن اپ کے against انہوں نے بیٹنگ کا فیصہ کیا they will be confident کہ ہم ان کو runs کر سکتے ہیں and then we can get them out as well so probably میرا خیالہ جو غلطی ہم نے last time کیا ایک تو آج I think ballers will also be very much کہ ہم لوگ آج اور اچھا کریں start جو پچھلے match میں ہم نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے finish اچھا کر دیا لیکن start اچھا نہیں کر سکے most probably کوشش ہی ہوگی کہ آج جائے minimum runs پر ان لوگوں کو restrict کرے اور اس کے بعد جو ہماری batting ہے وہ اس کو back کرے so probably I think ہمارے ایک سو چالیس پنتالیس بھی ان کے خلاف اگر وہ کرتے ہیں that will be a good score on this wicket کیونکہ باری شہ رہی تھی کل تک so there will be some seam movement and stuff لیکن again somebody has to play an anchor role اور I think کہ جس طرح سلیم بھی کہہ رہے کہ تھوڑا سا بے شک بابر اور ازوان اس balling line-up کے against تھوڑا سا time بھی لے لیں گے if they are chasing 140 something تو پھر they should take a little bit of time because کون کی پریزنس سے جو ہے وہ کافی فرق پڑے گا صحیح ہے 140-145 تک restrict کریں آپ کا بھی یہی take ہے یا اس سے کم پہ لے جائیں 140-145 tricky ہو جائے اسی ٹیم کو ہمارے gains کرنا بھی زیادہ ہے جو ہماری bowling line ہے اگر آپ دیکھیں تو نیدرلینڈ اچھی ٹیموں خلاف 110-120 یہی کر رہا تھا پرس جیسی وکٹ پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری bowling world class ہے جیسے آپ میں نے پہلے بولایا کہ nothing to lose آپ کو فیلیس پرکٹ کھیلنی پڑے گی اور جب تک وہ نہیں کھیلیں گے آپ کے پاس کوئی ایسا چانس ہے یہی ہے stay positive یہی کہہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جتنا ان کو جلدی آؤٹ کریں گے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ پرس پہ پہلے ٹائم وکٹ سلو ہوتا ہے دوسری ٹائم تیز ہو جاتا ہے سپنچی باؤنس ہونا شروع ہو جاتا ہے جتنا اگر 120 کے اندر اندر رکھیں گے سلیم بھائی فخر کے نمبر پہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ فخر کو اوپر کھیلنا چاہیے آمے کہتے ہیں فنیشن ہونا چاہیے اس سیٹ اپ میں جہاں ہم نے last دو میچز کھیلے ہمیں کہاں فخر کو فٹن کرنا چاہیے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس لیے کہ وہ کیپٹن مہا جو ہے اس نے ڈیسیئن لیا کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ پاور پلے میں کافی تیز کھیلتا ہے مگر چونکہ ہم ایک سیٹ مائنڈ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ وہ ہم نے ان کیوں چینج نہیں کرنا ہے کیونکہ دو میچ ہو چکے ہیں پچھلے کئی میچوں سے کئی سیریز سے ہم یہ دونوں اوپنر آمارے ہیں نہیں جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں کھلانے ہیں تو میں یہ نہیں پوچھتا کہ وہ اوپن وہ اوپر والے تو دو سیٹ ہیں ان کو نہیں لانا دیکھیں شان کو آپ چاہیی نہیں کرتے نہیں کر سکتے وہ تین لاکھ کر دیں آپ بہت پلے رہے ہیں نہیں فخر کو فنشر کے طور پر دیکھیں میری یہی وری ہے کیونکہ وہ آرہا ہے نی انجری کے بعد اگر آپ شاہین کے کچھ خلپس دیکھیں لانسٹ گیم سے جب وہ سیکنڈ رنز لے رہا تھا تو وہ لیمپ کر رہا تھا اور فخر ابھی کوئی گیمز نہیں کھیلا ہوگا ایون وام اپ گیمز نہیں کھیلا ہوگا اور پھر اس کا ڈیفرنٹ رول آ گیا کہ اگر آپ اس کو پانچھویں پہ کھلا رہے ہیں چوتھے پانچھویں پہ اور اگر وہاں پہ میں نے پہلے بھی آپ کو بولا اگر آپ کرکٹنگ سنس کے حساب سے سوچیں کہ یہ آ سکتی ہے نا سیچویشن کہ بیچ بولوں پہ پینتیس چیز کر رہے ہو چالیس چیز کر رہے ہو وہاں پہ سنگل ڈبل بھی لینے ہیں ہٹ بھی مارنی ہیں تو وہاں پہ وائے نوڈ کہ آپ کے پاس ایک فلی فٹ پلیئر ہو اور جس کا رول بھی ہے وہ ہے آسف علی یہ فخر کا یہ پچھلے پانچ سال کے اس کا کریئر نکالے تو اس کا یہ رول نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اب دو پلیئرز ہیں ایک شاہین ہے انجری سے ریکوور کر رہے ہیں ریابیٹیشن سے اور فخر ہے اس حساب سے بات کر رہا ہوں مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاس بولر تھا اس کو بھاگ کے بولنگ کرنی تھی اس میں اگر یہ فٹ نہ اگر یہ بلکل فٹ نہیں ہے جیسے آمیر بات کر رہے ہیں کہ وہ شاہین کو دیکھیں کہ اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا میرا نہیں خیال کہ انہوں نے انہوں نے بلکل ہی وہ اس سے بھاگا نہیں جا رہا ہوں گا میرا نہیں خیال لے اگر وہ بولر کو بیٹ جاتا نہیں بولر جس کی زیادہ رسک ہے نہیں وہ بات سن تو آئی تنک بات سن پر بھی کھیل جائے گا میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر انفٹ ہے تو بیٹنگ میں تو چھاہ چل جائے بولر کے لیے مشکل ہے بہت لیکن اس کا سیکھل آئی تیرہا اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرینٹیٹ کروں آمیر اور سلیم بھائی کی بات کو تو میرے خیال سے نو ایتر وات شاہن شوڈ پلے نمبر 3 بکاوز اس تو چینڈ ہے اس کمپٹیشن میں جس لڑکے نے پاکستان کے لئے کنسسٹنٹ رنس کی ہیں وہ شان مسوود ہے اور اس کا نمبر کسی بھی وجہ سے چینج نہیں ہونا چاہیے پہلے ہم بال کر رہے ہیں تو لاس مچ میں ہم نے کیا کیا جو ہم نے آج نہیں دوران آج کیا بہتر کرنا ہے دیکھے ایک چیز تو فر شور ہے کہ جتنی بھی ٹیمیں ابھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائنہ پہ ہے اس میں ابھی کافی زیادہ جو ہے وہ جو فرم میں آنے کی وجہ سے everybody is trying کہ ہم لوگ target on the board اور اس کے بعد ہم بھی put them under pressure دیکھے 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 پاکستان کی مووو from the captain جو نیدرلینڈ کیا کہ اتنی اچھی balling line-up کے against انہوں نے batting کا فیسا کیا they will be confident کہ ہم ان کو runs کر سکتے ہیں and then we can get them out as well so probably میرا خالیلہ جو غلطی ہم نے last time کیا ایک تو آج I think ballers will also be very much کہ ہم لوگ آج اور اچھا کریں start جو پچھلے match میں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے finish اچھا کر دیا لیکن start اچھا نہیں کر سکتے so most probably کوشش ہی ہوگی کہ آج جائے minimum runs پہ ان لوگوں کو restrict کریں اور اس کے بعد جو ہماری batting ہے وہ اس کو back کریں so probably I think اگر ہمارے 140-45 بھی ان کے خلاف اگر وہ کرتے ہیں that will be a good score on this wicket کیونکہ باری شوری تھی کل تک so there will be some seam movement and stuff لیکن again somebody has to play an anchor role اور I think جس طرح Salim بھی کہ تھوڑا سا بے شک بابر اور اس وان اس balling line-up کے against تھوڑا سا time بھی لے لیں گے if they are chasing 140 something تو پھر they should take a little bit of time because کون کی presence سے وہ کافی فرک پڑے گا صحیح 140-145 تک کریں آپ کا بھی یہی ٹیک ہے یا اس سے کم پہ لے جائیں